ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا آج کے نئے ویڈیو میں ہمارے یوٹیوب چینل پر ساتھیوں جنرل سائنس کے پارٹ فیجک سے آج ہم چوٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دھارا وے چمبک دھارا وے چمبک تو دھارا اور چمبک میں کیا سبند ہے اس کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی آن کر دیں کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ چاہے کسی بھی کمپیٹیوٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ ریٹ ہے پٹوار ہے لیول ون ہے یا لیول ٹو ہے ریٹ کے اندر لیول ون یا لیول ٹو جو بھی کمپیٹیوٹیو ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں پٹوار ایس سائی ایس سی ای انٹی پی سی ریلوے سٹینو گرام سیوک ان سبھی سس بندی جنرل سائنس کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر پلیلسٹ میں جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو فیجکس سے آج ہم دھارا بیچمک ڈسکس کرنے والے ہیں اور ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں پونے ریکویشٹ کروں گا آپ سے کہ سبسکرائب کر دیں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی آن کر دیں اور آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ششی سیدانہ نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو ویڈو دھارا جو کی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ریٹ میں جو بھی ویدیارتی پروشت ہو رہے ہیں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام میں جو ویدیارتی پروشت ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو ویڈو دھارا سے کوشن آتا ہی آتا ہے اور یہ ٹوپک جو تھا ریٹ میں پہلی بار جوڑا گیا تھا فیجکس کا یہ ٹوپک ویڈو دھارا ریٹ میں پہلی بار جوڑا گیا یہ ٹوپک ہے فیجکس کا جس کو ہم لوگ پورن کر چکے ہیں جس کے آٹھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دی ہے تو وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویدو دھارا سے سبندیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دھارا کا دھارا وے چمبک جس میں ہم پڑھیں گے دھارا کا چمبکی ہے پرباہو سب سے پہلا ٹوپک آئے گا ہمارا دھارا کا چمبکی ہے پرباہو یا ویدو دھارا کا چمبکی ہے پرباہو ویدو دھارا کا چمبکی ہے پرباہو اس پرباہو کی سب سے پہلے کی تھی اور ایسٹڑ نے ویدودھارا کے چمکیا پربھاو کی ویدودھارا کی کس نے کی تھی اور ایسٹڑ نے اور ایسٹڑ نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا ایکسپیرمنٹ کیا تھا انہوں نے ایک پریپتھ بنایا اس پریپتھ میں دھارا پروہید کی ویدودھ پریپتھ کے اندر جیسے پہلے بھی میں آپ کو practically بتا چکا ہوں پریپتھ کیسے بنانا ہے تو وہ سارے جو ویڈیوز ہیں وہ ڈسکرپشن بکس میں لنک دیا ہوا ہے یہ بینٹری کا پلس مائنس ہو گیا یہ کنجی ہو گئی یہ دھارا نینترک ہو گیا اس کے بعد آپ سرکٹ کے اندر ایمیٹر جوڑ سکتے ہیں یہ ایمیٹر جوڑ دیا ایمیٹر کو شرینی کرم میں جوڑا جاتا ہے اور یہ میں نے یہاں چمکیہ سوئی یہ چمکیہ سوئی ہے یہ چمکیہ سوئی ہے سم سے پہلے اوریشٹر نے کیا کیا یہاں دھارا پروہیت نہیں کی یعنی یہ ڈوٹ جو تھی یہ ڈوٹ نہیں تھی دھارا پروہیت نہیں کی تو پہلے کیا تھا پہلے سٹیپ کے اندر انہوں نے دھارا پروہیت نہیں کی دھارا پروہیت نہیں کی یہاں ڈوٹ نہیں لگانا ہے یہ دھارا پروہیت نہیں کی انہوں نے پہلے بٹن اوف رکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ چمکیہ سوئی جو ہے اس میں کوئی وک شیپ نہیں آیا ہے تو کیا ریزلٹ نکلا چمکیہ سوئی میں وک شیپ نہیں چمکیہ سوئی میں کوئی وک شیپ نہیں یہ ایکسپیریمنٹ تھا اور ایشٹر کا جب انہوں نے پریپتھ میں دھارا پروہیت نہیں کی تو چمکیہ سوئی میں بھی کوئی وک شیپ نہیں آیا اب انہوں نے یہ بٹن اون کر دیا دھارا پروہیت کر دی دھارا جو ہے وہ پلس سے مائنس کی اور جاتی ہے تو دھارا گئی پلس سے مائنس کی اور تو جیسے ہی پریپتھ میں دھارا پروہیت کی انہوں نے تو سیکنڈ انہوں نے کیا کیا دھارا پروہیت کی بٹن اون کر دیا اور دھارا پروہیت کی اس میں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چمکیہ سوئی جو ہے پہلے جو استھر تھی وہ اب وک شیپ ہی تو گئی ہے اس طرح سے اس میں وک شیپ آ گیا ہے یہ ہل چکی ہے یہ چمکیہ سوئی ہل گئی اپنی جگہ سے یعنی چمکیہ سوئی وک شیپ ہی تو گئی تو دھارا پروہیت کرتے ہیں کیا ہوا چمکیہ سوئی میں وک شیپ آ گیا چمکیہ سوئی میں وک شیپ اب انہوں نے تیسرے شیپ میں کیا کیا دھارا کی دیشہ بدل دی دھارا کی دیشہ بدل دی انہوں نے دھارا کی دیشہ کیسے بدلی اب جو بینٹری کا پلس سیرہ ادھر جڑا تھا اس کو ادھر جوڑ دیا اور جو مائنس سیرہ اس سیڈ تھا اس کو ادھر کر دیا اب دھارا جاتی ہے پلس سے مائنس کی اور تو دھارا جو پہلے یوں جا رہی تھی وہ اب یوں بہنے لگ گئی اس ڈریکشن میں تو انہوں نے کیا کیا دھارا کی دیشہ بدل دی دھارا کی ڈریکشن چینج کر دی کلیر جو دھارا پہلے یوں جا رہی تھی وہ دھارا اب یوں آنے لگ گئی تو انہوں نے کیا دیکھا جو چمکیہ سوئی کا وک شیپ پہلے اس اور ہوا تھا وہ وک شیپ اب اپوجیٹ سائیڈ ہو گیا اس اور پہلے چمکیہ سوئی یوں وک شیپ پیت ہوئی تھی اس ڈریکشن میں اور اب چمکیہ سوئی کا وک شیپ بھی اپوجیٹ سائیڈ ہو گیا تو انہوں نے کیا دیکھا چمکیہ سوئی کے وک شیپ کی دیشہ بھی بدل گئی جب انہوں نے دھارا کی دیشہ بدلی تو انہوں نے دیکھا کیا کہ چمکیہ سوئی کے وک شیپ کی دیشہ ڈیوییشن کی جو ڈریکشن تھی وکشیپ کی دشاہ بھی بدل گئی تو اس کا مطلب اور ایشٹرٹ نے کیا کہا کہ یہ چمکے سوئی میں جو وکشیپ آ رہا تھا یہ دھارہ کے قارنی آ رہا تھا جب دھارہ پروائیت نہیں کی تھی تو سوئی میں بھی کوئی وکشیپ نہیں تھا دھارہ پروائیت کی تو سوئی میں وکشیپ آیا دھارہ کی دشاہ بدلی تو وکشیپ کی دشاہ بھی بدلی اس کا مطلب جو چمکے سوئی جو وکشیپ دے رہی ہے وہ کس کارن دے رہی ہے دھارہ کے کارن ہی دے رہی ہے تو اوریشٹر نے کہا کہا جب دھارہ پروہید کی جاتی ہے جب دھارہ پروہید کی جاتی ہے پریپتھ کے اندر دھارہ پروہید کی جاتی ہے چالکتار میں دھارہ پروہید کی جاتی ہے تو اس کے چاروں اور کوئی نہ کوئی چمکی ایک شیطر اتپن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چمکی ایک شیطر اتپن ہوتا ہے تو دھارہ پروہیت کرنے پر اوریشٹڑ کے انصار جب کسی چالک تار میں دھارہ پروہیت کی جاتی ہے یا جب کسی پریپتھ میں دھارہ پروہیت کی جاتی ہے تو اس کے چاروں چمکیے شتر اتپن ہوتا ہے اسے ہم دھارہ کا چمکیے پربھاو کہتے ہیں دھارہ کا چمکیے پربھاو تو کیا ہے دھارہ کا چمکیے پربھاو جب کسی پریپتھ میں یا جب کسی چالک تار میں دھارہ پروہید کی جاتی ہے تو اس کے چاروں اور چمکے شت رتپن ہوتا ہے اسے دھارہ کا چمکے پربھاو کہا جاتا ہے اب کوششن آتا ہے دھارہ کے چمکے پربھاو کی ویاکھا کس نے کی دھارہ کے چمکے پربھاو کی ویاکھا اور ایشٹڈ نے کی دھارہ کا چمکے پربھاو تو دھارہ پروہید کرنے پر کسی بھی چالک تار میں دھارہ پروہید کرنے پر اس کے چاروں اور چمکے شتر اتپن ہو جاتا ہے اسے دھارہ کا چمکے پربھاو کہتے ہیں کلیر اور اشٹڑک ایکسپیرمنٹ کیا تھا پہلے انہوں نے دھارہ پروہیت نہیں کی تو چمکے شتر میں بھی کوئی وکشیپ نہیں تھا پھر انہوں نے دھارہ پروہیت کی تو چمکے شتر میں بھی وکشیپ آیا اور پھر انہوں نے جب دھارہ کی دیشہ بدلی تو چمکے شتر کی دیشہ بھی بدل گئی کلیر دھارہ کی دیشہ بدلتی چمکے شیطر کی دیشہ بھی بدل گئی کیسے چمکے کیونکہ چمکے سوئی کے وکشیپ کی دیشہ بدل گئی تو اس کا مطلب چمکے شیطر کی دیشہ بھی بدل گئی تو رشن نے کہا جب کسی چالک میں ہم دھارہ پروائید کرتے ہیں جب کسی چالک تار میں دھارہ پروائید کرتے ہیں تو اس کے چار اور چمکے شیطر اتپن ہوتا ہے اسی چمکے شیطر کے قارن ہی چمکے سوئی میں وکشیپ آتا ہے چمکے سوئی میں وکشیپ آنے کا کارنی چمکے شتر کا اتپن ہونا ہے کیونکہ چمکے چمک بن گئی انیس وہ چمک کے کارنی چمکے سوئی وکشیپ دے رہی ہے اور اسے ہی دھارہ پروہید کرنے پر چمکے شتر اتپن ہونا یہی دھارہ کا چمکے پربھاو کہلاتا ہے اور چمکے شتر کی دشا گیاد کرنے کے لیے چمکے شتر کی دشا گیاد کرنے کے لیے ہم لوگ دکشن ہست انگوشت نیم چمکے شیطر کی دشا گیاد کرنا چمکے شیطر کی دشا چمکے شیطر کی دشا چمکے شیطر کی دشا گیاد کرنے کے لئے دکشن ہست انگوشت نیم رائٹ ہینڈ ثمب رول دکشن ہست انگوشت نیم یا دکشنا ورت پیچ نیم لگاتے ہیں دکشن ہست انگوشت نیم رائٹ ہینڈ تھمب رول یا دکشنا ورت پیچ نیم رائٹ ہینڈ کورک سکریو رول دکشن آورت پیچ نیم رائٹ ہینڈ کورک سکرو رول اب دیکھیں یہ نیم کیا ہے دکشن ہست انگوشت نیم کیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے انگوٹھا رکھنا ہے دھارہ کی دیشہ میں دائیں ہاتھ کا دکشن ہست یعنی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کدھر رکھنا ہے دھارہ کی دیشہ میں دھارہ کی دیشہ میں تو جو مڑی ہوئی انگلیاں ہوں گی مڑی ہوئی انگلیاں مڑی ہوئی انگلیاں وہ چمکے شیطر کی دیشہ کو بتا دیں گی چمکے شیطر کی دیشہ کو بتائیں گی ابھی کلیر کر دیں گے چمکے شیطر کی دیشہ کو بتائیں گی تو دکشن ہست انگوشت نیم کیا کہتا ہے دکشن ہست انگوشت نیم یدی چالک تار کو ہم دائیں ہاتھ میں اس پر کار پکڑیں جیسے آپ دیکھیں مان لو کرنٹ جو ہے یوں بہرہے اس میں ایک چالک تار ہے یہ میں نے بینٹری کا بینٹری لگا دی ہے مان لو یہ پلس مائنس یہ بٹن اون کر دیا میں نے زیادہ بڑا سرگٹ نہیں بنا کر بٹن اون کر دیا دھارہ پلس سے مائنس کی اور جاتی ہے یہ میں نے مان لیا اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی مندو مان لیا دھارہ جائے گی پلس سے مائنس کی اور اے سے بی کی اور بی سے سی کی اور سی سے ڈی کی اور یوں دھارہ جائے گی اب اس نے کیا کہا ہمارے کو پریپتہ میں دھارہ بہر ہی ہے اس میں سی ڈی بوجہ میں چمکے شتر کی دشاہ گیاد کرو سی ڈی بوجہ میں چمکے شتر کی دشاہ گیاد کرو اپشن دے دیئے چمکے شتر کی دشاہ ہوگی اے کلوک وائز بی اینٹی کلوک وائز سی دونوں اور ڈی کوئی نہیں اس طرح سے کوششن منے گا اب پہلے تو آپ نے یہ سوچنے دھارہ پروائید کرنے پر چمکے شتر اتپن ہوا ہے اس کا مطلب دکشن ہستنگوشت نیم لگانے دکشن ہستنگوشت نیم یا دکشن آورت پیچ نیم ایک ہی چیز ہے دونوں میں سے اپشن کوئی دے دے آپ کو دونوں نیم سیم ہے یہ بھی بتا دوں گا لیکن اپلائی اس کو ہی کرنا ہے آپ نے دکشن ہستنگوشت نیم کیا کہتا ہے دکشن ہستنگوشت نیم چالک تار میں دھارہ بیہ رہی ہے انگوٹھا جو ہے وہ آپ نے دھارہ کے نشہ میں رکھنا ہے چالک تار کو دائیں ہاتھ میں اس پرکار پکڑے کی انگوٹھا نیچے والا بندو سی ہے اوپر والا بندو ڈی ہے تو سی سے ڈی میں دھارہ آ رہی ہے یوں سی سے ڈی میں دھارہ آ رہی ہے نیچے سے اوپر کوئی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو اس پرکار پکڑنا ہے کہ انگوٹھا دھارہ کے نشہ میں رہے تو انگوٹھا یوں رکھنے دیکھو دھارہ کے دیشہ میں دھارہ کی در ہے ڈی کی اور دائیں ہاتھ پہلی چیز تو یہ دہا رکھنی ہے ہاتھ دائیں ہونا چاہیے انگوٹھا رکھنے ہے ڈی کی اور تو جو انگلیاں مڑی ہیں وہ آپ کی چمکے شتر کی دشا کو بتائیں گی تو چالک تار کو دائیں ہاتھ ہمیں اس پرکار پکڑیں کہ انگوٹھا دارہ کی دشا میں رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انگوٹھا دارہ کی دشا میں ہے تو انگلیاں کدھر مڑ رہی ہیں انگلیاں مڑ رہی ہیں یوں دیکھو اس طرف اس طرف انگلیاں اس طرف مڑی ہیں گڑی کی بالکل اپوجیٹ جدر انگلیاں مڑی ہیں پھر دیکھ لیں انگوٹھا دارہ کی دشا میں رکھنا ہے انگلیاں جدر مڑ رہی ہیں آپ کی وہ چمکے شتر کی دشا ہے تو انگلیاں مڑی ہیں بالکل گڑی کی الٹی دشا میں اس طرف گڑی یوں چلتی ہے اپنی ایسے انگلیاں مڑی ادھر کلیر انگلیاں ہی سیڑ گئی دیکھ سکتے ہیں آپ انگوٹھا دھارا کے دشاں میں رکھنا ہے تو انگلیاں جو ہے وہ گھڑی کی الٹی دشاں میں چلی ہیں جو چمکے شتر کی دشاں آئے گی وہ انٹی کلوک پہ جائے گی سی ڈی بوزہ میں اب آپ دیکھیں اے بی بوزہ میں دیکھیں اے بی بوزہ میں تو دھارا کے دشاں جو ہے وہ الٹی ہو چکے دیکھو آپ سی سے ڈی میں اوپر کی ہو رہا ہے اے سے بی میں نچے کی ہو رہا ہے تو اب آپ نے یہ مان لو یہ اب اے بندو ہے یہ بی بندو ہے یہ اے بندو ہے یہ بی بندو ہے دھارا جاری ہے اے سے بی میں اب انگوٹھا جو ہے وہ بی کی اور رکھنا ہے نہیں اس طرح سے پگڑنا ہے اس کو کلیر اس طرح سے کہ انگوٹھا ہمارا جو ہے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس طرح سے رکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ دھارا کی دشاں میں رہے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دھارا کی دشاں میں رکھنا ہے ایسے بی کی اور کلیر بی کی اور دریکشن انگوٹھے کی بی کی اور تو اب آپ دیکھیں یوں جا رہا تھا یہ اے سے بی کی اور تو اب اس کو یوں پکڑنا ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ دارہ کے دشاہ میں انہیں نیچے کی اور اب بی نیچے کی اور ہے تو انگوٹھا دارہ کے دشاہ میں رہے تو انگوٹھا میں نیچے کی اور دائیں ہاتھ لینا ہے آپ لوگ خود اپنے کوپی پر یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں خود دریکشن بنا کر دیکھیں انگوٹھا دارہ کی اور انگلیاں مڑی گھڑی کی دیشہ میں گھڑی اسی سیڈ چلتی ہے جس سیڈ انگلیاں مڑی ہیں انگلیاں یوں مڑی ہیں دیکھو ادھر انگلیاں ادھر مڑ رہی ہیں یعنی انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی یوں یوں روٹیٹ ہوئی ہیں ایسے اس طرف روٹیٹ ہوئی ہیں واپس دیکھ لیں یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ دھارا کی دیشہ میں رکھا ہے ہم نے تو انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی گھڑی کی دیشہ میں اس طرف روٹیٹ ہوئی ہیں ایسے تو یعنی کلو وائز ہے اور سیڈی بوجہ میں جو دھارہ کی دیشہ ہے وہ انٹی کلوک وائز ہے ایسے محلوم ایکرنٹ بدل دیتا ادھر مائنس کر دیتا اور ادھر پلس کر دیتا تو یہ کیوں ہوا دھارہ بدلنے پر وک شیپ کیوں بدلا دیکھو اب صرف سیڈی بوجہ سے کلیر ہو جائے گا آپ کو دھارہ جائے گی پلس سے مائنس کی اور پلس سے مائنس کی اور یوں جائے گی دھارہ تو اب جائے گی دی سے سی کی اور یعنی دھارہ پوجیٹ ہو گئی دی سے سی کی اور تو انگوٹھا سی کی اور رکھنا ہے جدر دھارہ جاری ہے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دھارہ کی دیشہ میں رکھنا ہے جس سائٹ دھارہ جاری ہے دھارہ جاری ہے دی سے سی کی اور تو انگوٹھا بھی آپ نے دی سے سی کی اور رکھنا ہے ایسے دی سے سی کی اور کلیر تو جو انگلیاں مڑ رہی ہیں وہ چمکہ شیطر کی دیشہ کو بتائیں گی تو انگوٹھا یوں جا رہی تھی دھارہ دیکھو یہ مان لو ڈی ہے ڈی بندو ہے یہ مان لو سی بندو ہے یہ ڈی بندو ہے یہ سی بندو ہے اب ڈی سے سی کی اور جا رہی تھی تو انگوٹھا ڈی سے سی کی اور رکھنا ہے تو آپ دیکھیں انگولیاں جو ہے دائے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ ڈی سے سی کی اور رکھنا ہے تو آپ کے انگولیاں مڑیاں گھڑی کی دیشہ میں گھڑی کی دیشہ میں یعنی کلوک وائز پہلے کیسا تھا یہ ڈریکشن چمکہ شتر کا انٹی کلوک وائز اب کیسا ہے کلوک وائز تو یعنی اپوجیت ہو گئے یہ ہم نے پڑا تھا اگر دھارا کی دیشہ بدل دیں تو چمکہ سوئی کے وکشیپ کی دیشہ یعنی چمکہ شتر کی دیشہ بھی بدل جائے گی جس بجاہ میں چمکہ شتر پہلے انٹی کلوک وائز تھا اس میں اب کلوک وائز ہوگا کلیر آپ اپنی نوٹ بک پر کر کے دیکھیں اس کو بہت اچھے سے آپ کو سمجھائے گا انگوٹھا کی در رکھنے بس یہ دیان رکھیں انگوٹھا کی در رکھنے دھارا کی دیشہ میں تو جدر انگلیاں مڑھ رہی ہیں آپ کی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دکشن ہستمشنیم ہے تو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو یہ دی دھارا کی دیشہ میں رکھیں تو مڑی ہوئی انگلیاں چمکہ شتر کی دیشہ کو بتائیں گی تو یہ دکشن ہستمشنیم تھا پیچنیم بھی یہی ہے دکشنہ ورت پیچنیم یہ کیا کہتا ہے اپنے جب پیچ کستے ہیں پیچ کستے ہیں تو پیچ جو ہے یہ مان لو دیوار ہے یہ دیوار ہے اس میں جب پیچ کستے ہیں تو یہ پیچ ہی ہو جاتا ہے دیوار کے اندر کلیر تو یہ کہتا ہے پیچ کو گھوم رہے ہیں اپنے تو یہ آگے کی اور جا رہا ہے پیچ جو ہے وہ دھارا کی دیشہ میں جانا چاہیے پیچ کس دشا میں جانا چاہیے دھارہ کے دشا میں تو جو اس کے گھومنے کی دشا ہے جیسے وہ گھوم رہے یوں گھوم رہے وہ ایسے وہ چمکے شتر کی دشا کو بتائے گی پیچ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ڈریکشن یوں ہے دیکھو یہ یوں گھوم رہے ایسے ایسے گھوم آتے ہیں اپنے پیچ کو ایسے تو پیچ یوں آگے جاتا ہے پیچ آگے جا رہے گھوم یوں رہے تو آگے جانے کی دشا تو دھارہ کے دشا ہونے چاہیے جیسے یوں ایسے ڈی سے سی کی اور تو پیچ یوں لگانا ہے اب اس کو گھومانا ہے اب اس کو یوں گھومائیں گے اپنے جب کسنا ہے اس کو کلیر کسنا ہے اس کو تو یوں کسیں گے ایسے ڈی سے سی کی اور یوں کسیں گے ادھر گھومے گا یہ اب یوں گھومے گا یہ ایسے کلیر تو کہتا ہے پیچ کی دشا یہی ہے پیچ جو ہے وہ دھارا کی دشا میں آگے جانا چاہیے تو اس کے گھومنے کی دشا چمکے شیطر کی دشا کو بتائے گی اس سے تھوڑا کلیر نہیں ہو پاتا یہ بہت ایسی ہے دکشن ہست نگوشت نیم چالک تار کو دائیں ہاتھ میں اس پرکار پکڑیں کہ انگوٹھا کدر رہے دھارا کی دشا میں تو موڑی ہوئی انگولیاں چمکے شیطر کی دشا کو بتائیں گی تو یہ تھا چمکے شیطر کی دشا گیاد کرنے کا نیم دھارا کا چمکے پربھاو تو سٹوڈنٹس یہ دی آپ کو سمجھ آیا ہے آپ لوگ میں پھر ریکویسٹ کروں گا آپ کوپی پہ کر کے دیکھیں بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا دھارا اوپر کی اور آ رہی ہے تو انگوٹھا اوپر کی اور رکھنے دھارا نیچے کی اور جا رہی ہے تو انگوٹھا نیچے کی اور رکھنے شرط یہ ہے کہ انگوٹھا دائیں ہاتھ کا ہونا چاہیے بائیں مت کر دینا وہاں پھر الٹا ہو جائے گا دائیں ہاتھ کا دکشی نس تو انگوشٹ نہیں ہوں انگوٹھا دھارا کے دیشہ میں رکھنے دھارا اگر اوپر کی اور ہے تو انگوٹھا اوپر رکھ دو انگوٹھا اوپر ہے تو انگوٹھا انٹی کلوکوائز مڈ رہی ہیں انگوٹھا نیچے گیا تو انگوٹھا کلوکوائز مڈیں گی کلیر تو پھر کلوکوائز اور اوپر آیا انگوٹھا انٹی کلوکوائز انگوٹھا کے در رکھنے دھارا کی دیشہ میں تو موڑی ہوئی انگلیا چمکے شیطر کی دیشہ کو بتاتی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا دھارا کا چمکے پرباو یہاں آپ کو ٹوپک سمجھ آیا ہے اچھا لگا ہے تو کرپیہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد